کلک کیجئے سبسکرائب بٹن پہ اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ایڈوانٹیج جو ہے وہ ملے تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے پاسیبل ہے اور اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو تو اس کے بارے میں آر ایڈی پتا ہوگا لیکن جن کو نہیں پتا ان کو بھی میں مشورہ دیتا ہوں کہ یہ لازمی طور پر جو ہے یہ کام کریں کیونکہ جب پیسے تو آر ایڈی بیجنے ہی ہیں ہم نے اس میں کوئی اڈیشنل چیز بھی نہیں ہے یعنی کوئی اضافی آپ کا کچھ کرنا پاڑا ہے کوئی آپ کو اضافی فیز دینی پاڑی ہے یا آپ کو کوئی اضافی کام کرنا پاڑا ہے ایسا کچھ بھی نہیں تکیبن صرف دس سے پندرہ منٹ سے آپ کے لگیں گے بس تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی اور اس کے بعد جو ہے اور اس کے بعد پھر آپ اگلے پورے ایک سال کے لیے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جی ہاں میں بات کروں اورسیز پاکستانی فانڈیشن کی اورسیز پاکستانی فانڈیشن میں جو ریمیٹنس کارڈ ف ای آر کارڈ دیا جاتا ہے فورنج اکسچینج ریمیٹنس کارڈ اس یہ کارڈ کیا ہے اس کارڈ سے ہم کیا کرتے ہیں اس کارڈ کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ کارڈ ہوتا ہے جتنے بھی پیسے ہم پاکستان بیجتے ہیں ان پیسوں کے حساب سے کم از کم آپ نے اگر ایک سال میں پچیس سو ڈالر جو اگر پاکستان میں بیجے ہیں یعنی پچیس سو سے لے کے اگر پانچ ہزار ڈالر آپ نے پاکستان بیجے تو اس میں آپ کو جو ہے وہ دس ہزار والا کارڈ دیا جاتا ہے دس ہزار اس میں پوائنٹس ہوتے ہیں یعنی کہ اس میں کریڈٹ ہوتا ہے ڈیوٹی کریڈٹ اس سے آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ فریج لے کے جا رہے ہیں اگر آپ اومن لے کے جا رہے ہیں اگر آپ ایل سی ڈی لے کے جا رہے ہیں تو آپ کو ائر بورٹ پر کسٹم نہیں دینا پڑے گا وہ کسٹم آپ کا اس میں سے کٹ ہو جائے گا اگر آپ پچیس سو سے لے کے پانچ ہزار تک ڈالر پاکستان میں ایک سال میں بیجتے ہیں دس ہزار والا ملے گا پانچ ہزار سے دس ہزار ڈالر تک بیجتے ہیں بیس ہزار والا ملے گا دس ہزار سے لے کے پچیس ہزار تک ڈالر ایک سال میں بیچتے ہیں تیس ہزار والا ملے گا پچیس ہزار سے لے کے پچاس ہزار ڈالر تک ایک سال میں بیچتے ہیں اس سے آپ کا پچاس ہزار والا ملے گا اور اگر آپ پچاس ہزار ڈالر یا اس سے زیادہ ایک سال میں بیچتے ہیں تو ایک لاکھ جو ہے وہ کریڈٹ آپ کو ملے گا ایک لاکھ پاکستانی روپیز جو ہے وہ ڈیوٹی کریڈٹ ایک لاکھ کوئی بھی آپ چیز لے کے جاتے ہیں جس پر کسٹم آتا ہے ایک لاکھ تک کسٹم آپ کا اس میں سے اس کارڈ سے پی ہو جائے گا ابھی فیوچر میں آنے والے دنوں میں اس میں موبائل فون کا ٹیکس بھی ایڈ کر دیا جائے گا یعنی کہ موبائل فون کا ٹیکس بھی آپ اس سے پی کر سکیں گے اب اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے بلکل آسان ہے اورسیز پاکستانی فونڈیشن جو ہے اس کے اپنے میمبر بننا ہوتے ہیں اس کی دو ہزار فیس ہوتی ہے وہ دو ہزار آپ آر ایڈی پی کر چکے ہوتے ہیں جتنے بھی جو لوگ آورسیز میں آتے ہیں جو ورک ویزا پہ آتے ہیں ان کے پاسپورٹ پہ جو پروٹیکٹر سٹمپ لگتی ہے وہ پروٹیکٹر میں دو ہزار فیس آپ آر ایڈی اس کی پیش کر چکے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ نے آر ایڈی ایک کام کی فیس بھی دے دی ہے تو پھر بھی آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تو اس میں میرے ہر میں ہم سب کی گلتی ہے تو اس کے میمبر بنی ہیں بلکل فری میں آپ نے آر ایڈی اس کی فیس بھی پیو کی ہوئی ہے اس کا ریمیٹنس کارڈ حاصل کیجئے کسی بھی قسم کے کوئی اڈیشنل کچھ بھی نہیں کرنا پڑا پیسے تو آر ایڈی پاکستان بیجی رہے ہیں تو کیوں نہ اس کے ساتھ ہم یہ بھی فائدہ جو ہے یہ بھی اٹھا لیں اس سے بھی یہ کارڈ حاصل کر لیں اب اس کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے آپ نے ایک سال میں جتنے پیسے پاکستان میں بیجی ہیں مثال کے طور پر آج کے دن میں اپلائی کر رہا ہوں آج کے دن سے پچھلا ایک سال یعنی کہ آج کی ڈیٹھ سے لے کے پیچھے ایک سال تک جتنے بھی میں نے پیسے بھیجے ہیں اس کی رسیدیں یا موبائل بینکنگ کے ذریعے بھیجائے اس کی ٹرانسیکشن آپ سکرین چارٹ لے سکتے ہیں ہسٹری نکال سکتے ہیں یعنی کہ جتنے بھی آپ نے پچھلے ایک سال میں پیسے بھیجے ہیں آپ کی وہ رسیدیں یا جو بھی ہے وہ اپنے اٹیج کرنا ہوتا ہے اور پھر آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اورسیس پاکستانی فانڈیشن کے میمبر کیسے بنتے ہیں اورسیس پاکستانی فانڈیشن کے میمبر بننے کے بعد ایف وی آر یعنی کہ ریمیٹنس کارٹ جو ہے یہ اپلائی کیسے کرتے ہیں یہ دونوں ویڈیوز ڈیٹیل کے ساتھ چینل پر اویلیبل ہیں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں ان کا لنک دے رہا ہوں تو آپ ان کو دیکھ کے تو اس طریقے سے اس کارٹ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو جتنے بھی اورسیس پاکستانی ہے سب سے یہ میں یہی کہوں گا کہ آپ اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں اس کو ضرور حاصل کریں فیوچر میں اگر موبائل کا ٹیکسز پی آئیڈ ہو جائے وہ بھی آپ کو فائدہ ہوگا اور ابھی بھی اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ یہ ٹیلی ویژن یا فریج وغیرہ اس طرح کے اوون وغیرہ اس طرح کی کوئی چیزیں لے کے جانا چاہتے ہیں پاکستان تو آپ کو ائرپورٹ پہ کسٹم ٹیکس جو ہے وہ نہیں دینا پڑے گا وہ آپ کا اس کارٹ کے ذریعے جو ہے وہ پے ہو جائے گا تو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ